سنما شوکین سب کا سواغت کرتا ہے آج ہم بات کرنے والے ہیں سروائیول آئیلینڈ کے بارے یہ کہانی ہے ایک آئیلینڈ کی جہاں پر ایک لڑکی دو لڑکوں کے ساتھ فنج جاتی ہے پھر لڑکوں کے بیچ تناؤ بہنے لگتا ہے اس لڑکی کو لے کر کے کہانی کی شروعات ہوتی ہے اور ہم جینیفر نام کی ایک لڑکی کو دیکھتے ہیں وہ ابھی سمندر میں تیر رہی ہے اور تیرتے ہوئے بہت دیر کے بعد وہ پہنستی ہے کنارے پر جینیفر کی حالت بہت ہی زیادہ خراب ہے پھر یہاں سے کہانی جاتی ہے فلیش بیک میں ہم جینیفر کو دیکھتے ہیں اس کے پتی کے ساتھ جس کا نام ہے جیک ان دونوں کے ساتھ ان کے کچھ دوست بھی ہیں یہ سارے لوگ پہنستے ہیں ایک یارٹ کے پاس یہ لوگ جا رہے ہیں ایک ویکیشن پر جیسے یہ لوگ یارٹ کے پاس پہنستے ہیں شپ کا کیپٹن آتا ہے ان کے پاس جس کا نام ہے گیری اور وہ جیک سے بات کرنا شروع کر دیتا ہے تب ہمیں پتہ لگتا ہے کہ جیک بہت امیر ہے جیک جب گیری سے بات کر رہا ہوتا ہے تب ہی جینیفر اپنے دوست کے ساتھ شپ پر جانے لگتی ہے تب ان دونوں کی نظر پڑتی ہے ایک لڑکے پر جو بہت یہ خوبصورت ہے اس لڑکے کا نام ہے مینول جینیفر کی دوست اس لڑکے کی تعریف کرنے لگتی ہے لیکن جینیفر کہتی ہے کہ تم شاید اس بات کو بھول رہی ہو کہ ہم دونوں شادی شدہ ہیں لیکن اس بات کو کہنے کے بعد بھی یہ دونوں مینول کو ہی دیکھ رہے ہوتے ہیں جب مینول باہر جا کر کے کھڑا ہوتا ہے تب ہی تھوڑی دیر کے بعد یہاں پر اس کی گلفنڈ آ جاتی ہے اور دونوں کے بھی جھگڑا شروع ہو جاتا ہے مینول کی گلفنڈ بہت ہی زیادہ غصے میں ہے وہ اسے بار بار گالیاں دیتی رہتی ہے لیکن گالی دینے سے بھی اس کا مند نہیں بھرتا تب وہ مینول کو تھپڑ مارتی ہے مینول تھپڑ سہ جاتا ہے لیکن جب وہ بار بار مارتی رہتی ہے تب وہ اپنے آپ کو نہیں روک باتا ہے اور اپنی گلفنڈ کو ایک تھپڑ مارتا ہے اس چیز کو سارے لوگ دیکھ لیتے ہیں جیک بھی جیک کو یہ بات بہت ہی بری لگتی ہے وہ کہتا ہے کہ کوئی آدمی کسی عورت کو کیسے مار سکتا ہے میں جا کر کے بات کرتا ہوں اس سے تب سارے لوگ جیک کو روک دیتے ہیں یہ سب لوگ چلے آتے ہیں بھی ترشیب گئے جب رات میں یہ لوگ ڈینر کر رہے ہوتے ہیں تب مینول کھانا سرب کرنے کیلئے آتا ہے جیک جیسے ہی اسے دیکھتا ہے وہ ٹونٹ مارنا شروع کر دیتا ہے مینول کو یہ ساری باتیں سمجھ میں آ رہی ہیں کہ جیک آخر کیا کہنا چاہتا ہے وہ سمجھ جاتا ہے کہ جیک اسے پسند نہیں کرتا دوسری طرف ہم مینول کی گلفنڈ کو دیکھتے ہیں جس کے ہاتھ میں اس کی تصویر ہے اور وہ کوئی انشتھان کر رہی ہے یہاں کی ساری چیزوں کو دیکھنے کے بعد لگ رہا ہے کہ وہ کالا جادو کرنے کی کوشش کر رہی ہے مینول پر وہ اس کے تصویروں کے اردگرد گھومتی رہتی ہے اور یہاں پر اس نے ایک مورت بھی بنا کر کے رکھا ہے مینول کا تب ہی ہمارے سامنے پھر سے شپ کا درشیہ آتا ہے یہاں پر ہم جیک اور جینیفر کو دیکھتے ہیں یہ دونوں انٹی میٹ ہو رہے ہیں جب یہ انٹی میٹ ہو رہے ہوتے ہیں تب ان کی آوازوں کو مینول سن رہا ہوتا ہے کیونکہ وہ بغل کے کمرے میں ہی ہے وہ چاہ کے بھی ان آوازوں کو اگنور نہیں کر پا رہا دوسری طرف ہم مینول کی گلفنڈ کو دیکھتے ہیں جو ابھی بھی اپنے انشتھان کو جاری رکھتی ہے اور مورت کے ساتھ ایسی ہی کھیلتی رہتی ہے تھوڑی دیر کے بعد وہ جیسے ہی مورت کو تھپڑ مارتی ہے وہ چوٹ لگتی ہے مینول کو اور اس کے ناک سے خون نکلنے لگتا ہے مینول کو سمجھ میں نہیں آتا کہ اس کے ساتھ ہی کیا ہوا آخر اس کے ناک سے خون کیسے آ رہا ہے دوسری طرف جیک اور جینیفر دونوں ایسے ہی انٹی میٹ ہوتے رہتے ہیں جیسے ہی صبح ہوتی ہے جیک مینول کو دیکھتا ہے ابھی بھی جیک کا گصہ ڈھڑنا نہیں ہوا ہے اس نے مینول کو ایک لڑکی کو تھپڑ مارتے ہوئے دیکھا تھا جیک مینول سے بتتمیجی کرنا شروع کر دیتا ہے لیکن مینول کوئی بھی جواب نہیں دیتا وہ سمجھ جاتا ہے کہ اگر اس نے کوئی بھی جواب دیا تب جیک اس کا کمپلین کر دے گا اور اس کی نوکری بھی جا سکتی ہے مینول یہاں پر ایک ڈیک بوائے ہیں اور یہ سارے لوگ بہت ہی زیادہ امیر ہیں وہ ان سے پنگا نہیں لینا چاہتا جیک کی ان ساری باتوں کو سننے کے بعد مینول یہاں سے چلا جاتا ہے لیکن جیک کا تب بھی مند نہیں بھرتا وہ جا کر کے کمپلین کر دیتا ہے گہری سے کہ مینول ٹھیک سے ہماری دیکھوال نہیں کرتا اور اس کا بیہیوئر بہت ہی خراب ہے تب گہری گصے میں جاتا ہے مینول کے پاس اور اس سے کہتا ہے کہ تم شاید بھول چکے ہو کہ تمہارا کام کیا ہے اور تمہیں اس ڈیک پر کیوں رکھا گیا ہے تم ایک ڈیک بوائے ہو تمہارا پہلا کام ہے کہ تمہیں سب کی ریسپیکٹ کرنی ہے اور ان کی باتوں کو سننا ہے لیکن الٹا تمہارے روڈ بیہیوئر کا کمپلین آ رہا ہے میں ان چیزوں کو نہیں ساؤں گا ان باتوں کو سننے کے بعد مینول بھی بھڑک جاتا ہے اور کہتا ہے کہ آپ کو کیا چیز نظر نہیں آ رہی وہ آدمی جب سے یہاں پر آیا ہوا ہے تب سے وہ میرے پیچھے لگا ہوا ہے میں نے اسے ایک بار بھی جواب نہیں دیا پھر بھی وہ ہر بار مجھے ٹونٹ مار رہا ہے اور ہر بار مجھے گصہ دلانے کی کوشش کر رہا ہے وہ چاہتا ہے کہ میں یہاں سے چلا جاؤں ایک بار اس شپ پہنچ گئی کی نعرے پر میں خود اس نوکری کو چھوڑ کر کے چلا جاؤں گا لیکن اگلی بار اگر اس نے مجھ سے بتتمیزی کی تب میں بھی چپ نہیں بیٹھوں گا گیری کہتا ہے کہ تمہاری اوقات نہیں ہے ان سے بتتمیزی کرنے کی تم شاید اپنی اوقات کو بھول رہے ہو اور اس بات کو بھی بھول رہے ہو کہ یہ لوگ کتنے امیر ہیں وہ ایک جھٹکے میں ہماری پوری جہاز کو خرید سکتے ہیں لیکن مینول ان باتوں پر دھیان نہیں دیتا اور گیری کی بیجتی کرنے لگتا ہے تب گیری یہاں سے چلا جاتا ہے لیکن مینول ابھی بھی گصے میں وہ گصے میں اپنا رومال فیک دیتا ہے اسٹوف کے اوپر اور یہاں سے چلا جاتا ہے اسے احساس نہیں ہوتا کہ اسٹوف میں آگ لگ گئی ہے دھیرے دھیرے کر کے یہ آگ چاروں طرف فیلنا شروع ہو جاتا ہے اور سب کو پتا لگ جاتا ہے کہ یوٹ پر آگ لگ چکا ہے کسی کو بھی سمجھ میں نہیں آتا کہ وہ کیا کرے تب گیری کہتا ہے کہ ہمارے پاس لائی بوٹ ہے ہم اس کے سہارے یہاں سے نکل سکتے ہیں سب لوگ لائی بوٹ پر بیٹھ جاتے ہیں اور یہاں سے جانے لگتے ہیں لیکن جیسے ان کی بوٹ تھوڑی دوری پر جاتی ہے پورا کا پورا یوٹ بلاسٹ ہو جاتا ہے اور لوگ غائل ہو جاتے ہیں اب رات ہو چکی ہے رات کو سمندر میں بہت ہی تیز دوفان آتا ہے اور سب کی لائی بوٹ ڈوب جاتی ہے سب اپنی جان بچانے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن سارے کے سارے اب تیتر بیتر ہو چکے ہیں تھوڑے سمیہ کے بعد جینیفر پہنچتی ہے کنارے پر یہ وہی درشہ ہے جسے ہم نے فلم کی شروعات میں دیکھا تھا کنارے پر آنے کے بعد وہ انتجار کرنے لگتی ہے کہ یہاں پر باقی لوگ آئیں گے لیکن دور دور تک وہ کسی کو نہیں دیکھتی تب وہ کنارے پر بیٹھ جاتی ہے ایک شلٹر کے نیچے اور انتجار کرنے لگتی ہے کچھ سمیہ کے بعد وہ دیکھتی ہے کہ ایک باڈی تیرتی ہوئی ادھر ہی آ رہی ہے وہ پانی کے اندر جاتی ہے اور باڈی کو کھیج کر کے لاتی ہے باہر چہرہ دیکھنے کے بعد اسے پتہ لگتا ہے کہ یہ گیری ہے وہ گیری کو ہوش میں لانے کی کوشش کرتی ہے لیکن اسے آباس ہو جاتا ہے کہ گیری مر چکا ہے تب وہ چنلانا شروع کر دیتی ہے تب ہی ہم میانویل کو دیکھتے ہیں اور یہ دونوں بیٹھ جاتے ہیں رات میں باری شونی شروع ہو جاتی ہے یہاں پر تھنڈ بڑھ رہی ہے اور ان کے پاس وڑنے کے لیے بھی کچھ نہیں ہے ان کے کپڑے بھی چھوٹے ہیں تب یہ دونوں ایک دوسرے کو گلے لگا لیتے ہیں تاکہ شریر کی گرمی ایک دوسرے کو دے سکے یہ رات بار ایک دوسرے سے ایسے ہی چپکے رہتے ہیں صبح جیسے ہی جینیفر کی آنکھ کھلتی ہے وہ دیکھتی ہے کہ میانویل سمندر سے باہر آ رہا ہے اس نے کچھ مچھلیاں پکڑی ہیں باہر آنے کے بعد وہ کہتا ہے کہ ہمیں ایک چھوٹا سا گھر بنانا پڑے گا تب ہی ہمیں یہاں پہ رہ پائیں ورنہ دن میں دھوپ اور رات میں تھنڈ ہمیں مار دے گی وہ ناریل کے پیڑ کے اوپر چڑھتا ہے اور اس کی ٹہنیوں کو کاٹنے لگتا ہے تب یہ دونوں مل کر کے ایک چھوٹی سی جھوپڑی بناتے ہیں اور یہاں پہ رہنا شروع کر دیتے ہیں لیکن جیسے جیسے سمیں بیٹھتا ہے جینیفر اداس ہونے لگتی ہے میانویل جب اس چیز کو دیکھتا ہے تو جینیفر کو کہتا ہے کہ تمہیں تیرنے آنا چاہیے سمندر میں میرے ساتھ جینیفر کہتی ہے کہ ٹھیک ہے جب اندر آنے لگتی ہے تب میانویل اسے کہتا ہے کہ تمہارے پاس یہی کپڑے بچے ہیں اگر تمہیں ان کپڑوں کے ساتھ سویمنگ کرنے آئی تب یہ سارے گیلے ہو جائیں گے تمہیں سارے کپڑے اتار دینے چاہیے تب جینیفر مان جاتی ہے اور کپڑے اتار کے چلی جاتی ہے سمندر یہ دونوں بہت دیر تک تیارتے رہتے ہیں میانویل بار بار جینیفر کو ہسانے کی کوشش کرتا ہے اور جینیفر ہستی بھی ہے تب میانویل کہتا ہے کہ میں مچھلی پکڑنے جا رہا ہوں اتنا کہنے کے بعد وہ چلا جاتا ہے مچھلی پکڑنے جب مچھلی پکڑ کے وہ واپس آ رہا ہوتا ہے تب ہی اس کی نظر پڑتی ہے جیک بر جو کنارے تک پہنچ چکا ہے لیکن جیک غائل ہے اسے دیکھنے کے بعد میانویل سوچ میں پڑ جاتا ہے کہ وہ اس کی مدد کرے یا نہیں تھوڑی دیر سوچنے کے بعد وہ نشچہ کرتا ہے کہ وہ جیک کی مدد کرے گا اور لے کر کے آنے لگتا ہے جینیفر کے پاس جینیفر جیسے ہی جیک کو دیکھتی ہے وہ خوش ہو جاتی ہے اور اسے گلے سے لگا لیتی ہے پھر یہ دونوں اسے لے کر کے آتے ہیں جھوپڑی میں جینیفر اسے ناریل پانی پلاتی ہے پانی پینے کے بعد جیک کے جان میں جان آتا ہے تب وہ شکریادہ کرتا ہے میانویل کا اور سو جاتا ہے تھوڑی دیر کے بعد جب اس کی آنکھیں کھلتی ہیں تب وہ دیکھتا ہے کہ جینیفر اور میانویل دونوں پانی میں مچھلی پکڑنے کی کوشش کر رہے ہیں دونوں ایک ساتھ بہت خوش ہیں اور ہس رہے ہیں اس چیز کو دیکھنے کے بعد جیک کو شک ہونے لگتا ہے کیونکہ پیچھلے دو دن سے وہ یہاں پر نہیں تھا اور یہ دونوں اکیلے تھے اسے لگایا کہ ان دونوں کے بیچ کچھ ہوا ہے تب یہ دونوں اتنے خوش نظر آ رہے ہیں جیسے ہی جینیفر اس کے پاس آتی ہے جیک اس سے پوستاج کرنا شروع کر دیتا ہے کہ جب میں یہاں پر نہیں تھا تب تم دونوں کے بیچ کچھ ہوا جینیفر کہتی ہے کہ نہیں تم ایسی باتیں کیوں کر رہے ہو جیک کہتا ہے کہ میں نے دیکھا تم اس سے کیسے بات کر رہی تھی جینیفر ساری باتوں کو ڈینائی کر دیتی ہے اور جیک بھی مان جاتا ہے لیکن جیسے جیسے سمائے بیٹھتا ہے جیک دن پر میانویل اور جینیفر کو ہی دیکھتے رہتا ہے کہ جینیفر اس سے زیادہ سمائے بیٹھا رہی ہے میانویل کے ساتھ اور یہ بات جیک کو بلکل بھی اچھی نہیں لگتا دھیرے دھیرے اس کا گصہ بڑھنے لگتا ہے یہ ایک دن اس کا گصہ اتنا زیادہ بڑھ جاتا ہے کہ وہ بھڑک جاتا ہے میانویل پر اور کہتا ہے کہ تم جینیفر سے دور رہو اگر ایک بار بھی میں نے تمہیں جینیفر کے ساتھ دیکھا تو اس بار میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گا تب میانویل بھی بھڑک جاتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھ سے ایسے بات مت کر یہاں پر تم میرے باس نہیں ہو یہاں پر میں تمہارا باس میں سب کچھ لے کر کے آتا ہوں جس جھوپڑی میں تم رہ رہے ہو وہ جھوپڑی میری ہے جس کھانے کو تم کھا رہے ہو ان ساری مچھلیوں کو میں پکڑ کے لاتا ہوں تو میرے اوپر چلانے کی غلطی مت کرنا ان باتوں کو سننے کے بعد جیک کہتا ہے کہ تمہیں کیا لگتا ہے اگر تم مچھلیاں لے کر کے نہیں آوگے تو ہم بھوکے مر جائیں گے جاؤ اب سے ہمیں تمہاری مچھلیاں نہیں چاہیے میں خود مچھلیاں پکڑ لوں گا ان باتوں کو سننے کے بعد مینویل بھی چلا جاتا ہے دور اور وہ انہیں کچھ بھی نہیں دیتا جیک چلا جاتا ہے پانی میں مچھلی پکڑنے کے لیے لیکن اس سے ایک بھی مچھلی نہیں پکڑی جاتی اور نہ ہی جینیفر سے یہ دن بار ایسے ہی مچھلیوں کو ڈھونٹے رہتے ہیں لیکن ان کے ہاتھ کچھ نہیں لگتا انہیں بھوکا ہی سونا پڑتا ہے وہیں دوسری طرف مینویل کا پاس بہت سارا کھانا ہے اگلے دن جب جیک شکار پڑ گیا ہوتا ہے تب جینیفر جا کر کے بات کرتی ہے مینویل سے اور اسے کہتی ہے کہ ہمیں پتا ہے کہ تم اچھا مچھلی پکڑتے ہو تمہیں جھگڑا نہیں کرنا چاہیے ہم سے ہم بس تین لوگی سائلنٹ پر فنسے ہوئے ہیں ہمیں ایک ساتھ رہنا چاہیے مینویل کہتا ہے کہ یہ بات تم اپنے پتی کو سمجھاؤ وہ جب بھی آتا ہے ہم اس سے بتتمیجی کرتا ہے میرے پاس اس کے لئے کچھ بھی نہیں ہے میں اپنا کھانا اسے کبھی بھی نہیں دوں گا ان باتوں کو سننے کے بعد جینیفر جانے لگتی ہے تب مینویل اسے کہتا ہے لیکن مجھے تم سے کوئی دکت نہیں ہے یہاں پر بہت سارا کھانا ہے تمہارے لیے تم چاہو تو کھانا کھا سکتی ہو تب جینیفر اس کے ساتھ کھانا کھانے لگتی ہے وہ کل سے بھوکی ہے وہ کھانا کھاتی ہے اس کے بعد پانی بھی پیتی ہے لیکن اس پورے سمیں مینویل اس سے فلٹ کر رہا ہوتا ہے ایک وقت کے بعد جینیفر کہتی ہے کہ تمہیں پتہ ہے نا میں شادی شدہ ہوں تمہیں مجھ سے فلٹ کرنا بند کرنا پڑے گا اگر جیک نے ان باتوں کو سن لیا تب پھر سے لڑائی شروع ہو جائے گی مینویل کہتا ہے کہ میں جیک سے نہیں ڈرتا میں تمہیں پسند کرتا ہوں میں چاہتا ہوں کہ تم مجھے کس کرو تب جینیفر ہنسنے لگتی ہے لیکن کھانا کھانے کے بعد جب وہ جا رہی ہوتی ہے تب وہ مینویل کے گال پر کس کرتی ہے سمیں ایسے ہی بیٹنے لگتا ہے کچھ سمیں کے بعد مینویل دیکھتا ہے کہ اس کا چشمہ گائب ہو گیا ہے جسے لیے کر کے وہ جاتا تھا سمندر میں شکار کرنے کے لیے وہ سمجھ جاتا ہے کہ جیک نے اس کا چشمے کو چورایا ہے وہ اپنے ہتھیار کو لیتا ہے اور جانے لگتا ہے مارنے کے لیے جیک کو جیسے ہی جینیفر اس چیز کو دیکھتی ہے وہ بھاگ کر کے جاتی ہے مینویل کے پاس اسے روکنے کے لیے تاکہ وہ جیک کو مار نہ دے لیکن مینویل بہت ہی زیادہ گصے میں ہے وہ بار بار اندر جانے کی کوشش کرتا ہے مگر جینیفر اسے پکڑ لیتی ہے تب مینویل قریب آنے لگتا ہے جینیفر وہ اسے کیس کرتا ہے اور انت میں دونوں انٹی میٹ ہو جاتے ہیں انٹی میٹ ہونے کے بعد جینیفر کہتی ہے کہ یہ بات کبھی بھی جیک کو پتا نہیں لگنی چاہیے ورنہ وہ ہم دونوں کو مار دے گا مینویل کہتا ہے کہ میں جیک سے نہیں ڈرتا ویسے بھی اسے پتا لگ جائے گا وہ ایک مرد ہے تم چاہے کتنی بھی چھپا لو اس بات کو ایک نہ ایک دن اسے پتا لگ جائے گا اس بارے پھر یہ دونوں باہر چلے آتے ہیں دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں جیک کو جو ابھی بھی سمندر میں ہے وہ ایک بڑی مچھلی مارتا ہے اس کے بعد لے کر کے آتا ہے باہر وہ بہت ہی زیادہ خوش ہے خوشی میں آ کر کے وہ جینیفر کو مچھلی دکھاتا ہے اور کہتا ہے کہ اب ہمارے پاس بہت سارا کھانا ہے لیکن ان باتوں کو سننے کے بعد جینیفر جیسے ریاکٹ کرتی ہے جیک سمجھ جاتا ہے کہ کچھ نہ کچھ تو گر بڑ ہے تب وہ دیکھتا ہے مینویل کی طرف مینویل مسکرہ رہا ہوتا ہے جیک سمجھ جاتا ہے کہ ضرور ان کے بیچ کچھ ہوا ہے پرنہ باہر آتے ہی مینویل اس پر ٹوٹ پڑا ہوتا اپنے چشمے کے لئے وہ جینیفر کو کہتا ہے کہ تم دونوں انٹی میٹ ہوئے جینیفر کہتی ہے کہ نہیں لیکن جیک سمجھ جاتا ہے وہ اب بہت ہی زیادہ غصے میں ہے وہ جینیفر کا بال پکڑتا ہے اور اسے گھسیٹ کے لئے کر کے جاتا ہے جیک کے پاس پھر کہتا ہے کہ اب تم دونوں ایک ساتھ رہو جینیفر سے میرا کوئی بھی رشتہ نہیں ہے اتنا کہنے کے بعد وہ چلا جاتا ہے پہاڑوں میں مینویل اب سنبھال رہا ہے جینیفر کو یہ دونوں ایک ساتھ رہنا شروع کر دیتے ہیں اور دوسری طرف جیک اکیلا رہ رہا ہے وہ بہت ہی زیادہ غصے میں ہے وہ اب ان سے دور رہتا ہے دھیرے دھیرے اس نے شکار کرنا سیکھ لیا ہے وہ اپنے لئے ایک چشمہ بناتا ہے بوتل کو کٹ کے اور ایک ہتھیار بھی اسے اب ان کی ضرورت نہیں ہے ایک دن جب وہ سمندر میں شکار کرنے جاتا ہے تب ہی اسے ایک بوٹ ملتی ہے جو ٹوٹی ہوئی ہے لیکن یہ بوٹ کافی ہے پھر جیک بوٹ کو کھیچ کر کے لاتا ہے باہر دوسری طرف مینویل اور جینیفر ڈانس کر رہے ہوتے ہیں جیسے ہی ان کی نظر پڑتی ہے جیک پہ وہ دیکھتے ہیں کہ اس کے پاس ایک بوٹ ہے تب یہ دونوں بھاگتے ہوئے آتے ہیں بوٹ کے پاس مینویل مدد کرنے جاتا ہے جیک کی تب جیک اسے کہتا ہے کہ میرے بوٹ سے دور رہنا تب مینویل چلا جاتا ہے جینیفر اسے جا کر کے کہتا ہے کہ تم یہ کیا کر رہے ہو ہمیں مدد کرنے دو ہم ایک ساتھ مل کر کے اس بوٹ کی مرمت کر سکتے ہیں پھر سارے ایک ساتھ یہاں سے نکل جائیں تب ہی ہم جندہ بچ پائیں گے ان باتوں کو سننے کے بعد جیک کہتا ہے کہ اب تمہیں میری یاد آگئی اب تمہیں لگتا ہے کہ تمہیں میری ضرورت ہے اور ہم ایک ساتھ ہیں جب میں تمہارے لیے کھانا لینے گیا تھا اس وقت میرے پیٹ پیچھے تم اس کے ساتھ انٹی میٹ ہو رہی تھی اور تمہیں لگتا ہے کہ میں تمہیں معاف کر دوں گا یہ میری بوٹ ہے اور میں تمہیں کبھی بھی اس میں اپنا پیر نہیں رکھنے دوں گا اتنا کہنے کے بعد وہ چلا جاتا ہے جب رات ہوتی ہے تب مینویل جینیفر کو کہتا ہے کہ ہمیں سویمنگ کرنے جانا چاہیے یہ دونوں چلے جاتے ہیں سمندر میں اندر جانے کے بعد یہ انٹی میٹ ہونے لگتے ہیں دور سے جیک ان ساری چیزوں کو دیکھ رہا ہے جینیفر بھی دیکھتی ہے کہ جیک دیکھ رہا ہے کہ وہ کیا کر رہی ہے پھر بھی وہ نہیں رکھتی اور مینویل کے ساتھ انٹی میٹ ہوتی ہے جیک ان چیزوں کو زیادہ دیر تک نہیں دیکھ پاتا اور یہاں سے چلا جاتا ہے جب یہ لوگ سویمنگ کر کے واپس آتے ہیں تب جینیفر مینویل سے کہتی ہے کہ ہمیں اس جہاج کو چورا لینا چاہیے اور ہم دونوں یہاں سے چلے جائیں گے مینویل کہتا ہے کہ تمہیں پتا ہے نا جیک کو یہ بات کتنی بری لگے گی جینیفر کہتی ہے مجھے اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہم دونوں یہاں سے نکل جاتے ہیں اس کو بینا بتائیں اگلے دن جیک جیسے ہی مچھلی پکڑنے جاتا ہے یہ دونوں بوٹ کو لے کر کے بھاگنا شروع کر دیتے ہیں تب ہی جیک انہیں دیکھ لیتا ہے وہ بھی بھاگتا ہے ان کے پیچھے مگر یہ لوگ بوٹ میں بیٹھ کر کے پانی کے اندر چلے جاتے ہیں اور اب تیجی سے یہ لوگ بھاگ رہے ہیں تھوڑی دیر تک جیک انہیں دیکھتا ہے پھر آ کر کے بیٹھ جاتا ہے اور ہسنا شروع کر دیتا ہے ہسنے کے بعد وہ ناریل پانی پیتا ہے جیسے کیوں کوئی مووی دیکھ رہا ہو جینیفر ان باتوں کو نہیں سمجھ پا تھوڑی دیر کے بعد وہ دیکھتی ہے کہ بوٹ میں پانی بھرنا شروع ہو گیا ہے تب وہ سمجھ جاتی ہے کہ جیک نے یہ سب کو جان بوچ کے کیا تھا اسے پتا تھا کہ ہم دونوں بوٹ کو چھوڑائیں گے اسی لئے اس نے بوٹ میں چھے چھوڑ دیا کہ جب ہم بیچ میں آ جائیں گے سمندر کے تب اس میں پانی بھرے گا اور ہم دونوں ڈوب کے مر جائیں گے اب یہ لوگ بچنے کی کوشش کر رہے ہیں اور دوسری طرف جیک آرام فرما رہا ہے وہ اپنا کھانا کھاتا ہے اور انہیں دیکھتے رہتا ہے تھوڑی دیر کے بعد وہ دیکھتا ہے کہ یہ دونوں آ رہے ہیں کنارے تک پہلے جینیفر پہنچتی ہے کنارے پر تب جاتا ہے جیک اس کے پاس جینیفر کہتی ہے کہ مجھے بھروسہ نہیں ہو رہا کہ تم نے مجھے مارنے کی کوشش کی یہ ساری پلاننگ تم نے مجھے مارنے کیلئے کی تھی تب ہی جیک دیکھتا ہے مینول کو وہ کہتا ہے کہ تمہیں نہیں اسے لیکن وہ ابھی بھی زندہ ہے مگر زیادہ دیر تک زندہ نہیں رہے گا اتنا کہنے کے بعد وہ اپنا لکڑی کا بھالا لے کر کے اس کی طرح بھاگنے لگتا ہے مینول اسے دیکھ کر کے بھاگتا ہے لیکن جیک اس پر بھالا چلا دیتا ہے وہ بھالا جا کر کے گھش جاتا ہے مینول کی پیٹ میں تب وہ نیچے گر جاتا ہے جیک بھالے کو پکڑتا ہے اور اسے نیچے دبانا شروع کر دیتا ہے کہ وہ ڈوب کے مر جائے تب ہی جینیفر حملہ کر دیتی ہے جیک پر اور مینول کو موقع مل جاتا ہے اوپر آنے گا مینول بہت زیادہ تھکا ہوا ہے وہ لڑ نہیں سکتا جیک سے وہ بھاگنا شروع کر دیتا ہے جیک ان ساری چیزوں کو جانتا تھا کہ اگر وہ لوگ بوٹ سے بھاگیں گے تب راستے میں ہی مر جائیں اور اگر نہیں مرے تو وہ بہت زیادہ تھکے ہوں گے اور یہی صحیح موقع ہوگا جب جیک حملہ کرے گا مینول پر مینول کے بھاگتے ہی جیک پکڑ لیتا ہے جینیفر کو اب رات ہو جاتی ہے رات میں جیک نے باندھ کر کے رکھا ہے جینیفر کو اور وہ اپنے بھالے کے اوپر ایک چاکو کو باندھ رہا ہے اور جینیفر کو کہتا ہے کہ اب میں اسے مار دوں گا وہ زندہ نہیں بچے گا لیکن اسے مارنے سے پہلے میں تمہارے ساتھ مزے لینا چاہتا ہوں اتنا کہنے کے بعد وہ جینیفر کے ساتھ زبررستی کرنے لگتا ہے تب ہی جیک آ کر کے حملہ کر دیتا ہے مینول پر یہ دونوں لڑ رہے ہیں یہ دونوں ایک دوسرے کے جان کے پیاسے ہیں جس نے ابھی بھی اپنے انوشتھان کو جاری رکھا ہے دوسری طرف مینول اور جینیفر بھاگ رہے ہیں اب صبح ہو چکی ہے اور جیک بھی ان کے پیچھے آ رہا ہے مارنے کے لیے یہ لوگ بھاگتے ہوئے چڑھ جاتے ہیں ایک پیڑ کے اوپر جیک انہیں چاروں طرف ڈھونڈ رہا ہے تب ہی ہم مینول کی گل فرن کو دیکھتے ہیں جو ایک مرگے کی بلی دیتی ہے تب ہی جیک کے سر کے اوپر خون گرنے لگتا ہے وہ جیسے ہی سر اوپر اٹھاتا ہے اسے مینول دیکھ جاتا ہے جینیفر کے ساتھ تب وہ بھالا فیٹ کر کے مارتا ہے مینول کو اور مینول گر جاتا ہے انچے زمین پر جیک اب مینول کو مارنے جاتا ہے لیکن وہ چاکو سے اس کے گردن کو کٹتا اس سے پہلے جینیفر اس کے اوپر کوچ جاتی ہے اور جینیفر لڑنا شروع کر دیتی ہے جیک سے یہ دونوں لڑ رہے ہیں تب ہی مینول اٹھ کر کے کھڑا ہوتا ہے اور ایک پتھر اٹھاتا ہے جیک کو مارنے کے لیے لیکن وہ جیک کو مارتا اس سے پہلے پیچھے گر جاتا ہے اور ایک بھالا گھوش جاتا ہے اس کے پیٹ میں یہ سب کچھ اس کی گلفنڈ نے کیا ہے کیونکہ دوسری طرف وہ انوشتھان میں اس کے مورت کے ساتھ یہی کر رہی ہوتی ہے اب موت ہو چکی ہے مینول کی اور اس کی گلفنڈ چلہ آ رہی ہے خوشی میں پھر سمیہ ایسے ہی بیٹنے لگتا ہے تھوڑے سمیہ کے بعد ہم جینیفر کو دیکھتے ہیں جس کے پاس ایک پریوار آتا ہے وہ لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں آم پر گھومنے آئے تھے جینیفر انہیں دیکھنے کے بعد بہت خوش ہے وہ ان کے ساتھ جانے لگتی ہے لیکن جاتے سمیہ وہ لائٹر اٹھا لیتی ہے جیک کی تاکہ اس کے جانے کے بعد وہ آگ نہ جلا سکتے وہ بوٹ پر آتی ہے تب وہ لوگ اسے کھانا کھلاتے ہیں جینیفر کو جو مل رہا ہے وہ سب کچھ کھا رہی ہے کیونکہ بہت سمیہ سے اس نے اچھا کھانا نہیں کھایا ہے یہ لوگ بوٹ کو لے کر کے یہاں سے نکلنے لگتے ہیں راستے میں جیک دیکھتا ہے بوٹ کو پر چلانا شروع کر دیتا ہے کہ یہ لوگ اسے بھی لے کر کے جائیں جینیفر بھی دیکھتی ہے جیک کو لیکن وہ کسی کو کچھ نہیں بتاتی جیک نے جو کچھ بھی کیا ہے وہ اس کے لیے اسے سجا دینا چاہتی ہے تاکہ وہ اسی آئیلنڈ پر رہے اور اپنے پاپوں کی سجا بھکتے یہ لوگ جیک کو چھوڑ کر کے یہاں سے نکل جاتے ہیں پھر اسی کے ساتھ یہ فلم ہی پر ختم ہو جاتی ہے تو دوستو اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کریں شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں تینکیو